بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے دن شام میں جب باہر نکلے تو یہاں پہ ایک جگہ پہ بہت ساری شیپ آئے ہوئے تھے اور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے انیملز تو بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ ان کو سمجھ میں نہیں ہے کہ ہماری گاڑی بلکل ان کے ساتھ سے گزر کے جا رہی ہے دو کہ بچے اس کو ہاتھ لگانا چاہ رہے تھے لیکن میں نے منع کر دیا پھر یہ بچی جو تھی اس کو بھی میں نے منع کیا کہ بچے ان کو مارا ہوں نہیں جانور ہے جو چیز زندہ ہوتی ہے جس میں سانس ہوتی ہے اس کو کبھی بھی مارنا نہیں چاہیے اچھا یہ کچھ پینٹنگز ہیں اور یہ میری ایک آنٹی ہے وہ بناتی ہیں انہوں نے مجھے شیئر کی تھی تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں پہلے وہ بہت زیادہ بناتی ہیں اورڈرز بھی بناتی ہیں لیکن اب وہ نہیں کرتے ہیں وہ صرف اپنے گھر کے لیے بناتی ہیں اور یہ انہی کے گھر کے ہی کچھ گارڈن کے ایمیجز تھے اس میں کیچن گارڈن بھی ہے اور باقی فلارز بھی ہیں جو مجھے بہت زیادہ اچھے لگے اور انشاءاللہ جب اللہ تعالی مجھے اپنا گھر دیں گے تو میں بھی اپنے ٹاپ فلور پہ اسی طرح ہی رکھوں گی مجھے بگاڑنے کا بہت زیادہ شوق ہے فلارز ہوں کیونکہ جب آپ ڈپریس ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اچھے اچھے کلرز کے پھول ہوتے ہیں آپ کے اردگے تو وہ بہت پیارے لگتے ہیں آنکھوں کو اچھا لگتا ہے تو جب آپ دیکھیں گے کوئی چیز اچھی چیز دیکھیں گے تو اب ایسی ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ انہوں نے ان کو من دیکھا ہے اور جب آپ دیکھتے ہیں آپ کی محنت جب آپ پانیری لگاتے ہیں بیج لگاتے ہیں پھر وہ پانیری بنتی ہے پھر جب وہ پھول کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے جب میں گارڈننگ کرتی تھی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی میں دیکھتی تھی کہ میں نے جب پودا لگایا ہے پانیری لگایا ہے تو کتنا زیادہ وہ خوبصورت لگ رہا ہے اچھا یہاں پہ ایک گھنٹے تک میں کچھ چیز دھونتی رہی ہوں جو بلکل آپ کو انڈ بھی پتا چلے گی کہ میں کیا دھونڈ رہی ہوں اور ایک گھنٹہ میں ادھر ادھر دھونڈ دھونڈ کے تھک گئی تھی کہ کہیں بھی نہیں مجھے تھا کہ شاید بیٹھ کی نیچے چلی گئے ٹیوی ٹرولی کی نیچے چلی گئے سوفی کے نیچے پر خدا جانے کے وہ کہاں گئی اور میں دھونڈ دھونڈ کے تھک گئی اور مجھے پریشانی شروع ہو گی تھی کہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے لیکن کبھی اس کی پرائم میں میں حمزہ کی پرائم میں دیکھ رہی تھی وہاں بھی نہیں تھی آگے دیکھا وہاں نہیں ملا باہر بچوں سے پوچھا بچے کھیل رہے تھے وہاں بھی نہیں مجھے ملی اور مجھے ٹینشن ہونا شروع ہو گئی کہ خدا جانے کی کہاں گئی ہے اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا چیز تھی اور وہ مجھے کہاں سے ملی ہے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں اسے بارٹل یہاں پ پورے گھر میں ڈھونڈھونڈ کے تھک گئی تھی